بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہوں گے آج ہم جانیں گے کہ آپ مفت آٹے کی فرامی میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں اہل ہو سکتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ رہی ہے تاکہ آپ کو مکمل پتا چل سکے اور اپلائی کا اور ریجسٹریشن کا کہ کس طرح آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور ریجسٹریشن کا جو ترکے کار وہ کیا ہے تو اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریقویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر آپ اپلے دفتہ شریف لائے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیکن کو آل اپر پریس کر دی تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے کیونکہ میں احساس پل پروگرام بینزیر انکم سپورٹ پروگرام خدمت کار سکول وزیفہ کار باہمت بزرگ کار احساس راشن پروگرام وسیلہ تلیم پروگرام زیور تلیم پروگرام اور مزدور کار کے حوالے سے جو بھی نہیں اپٹیٹ ہوتی اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہے تو اندھا کہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی ہاں یہ جو وزیر اللہ پنجاب نے ایک بہت بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ جو غریب خاندان ہیں ان میں آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے اور وہ بھی بالکل فری اس پر کسی قسم کی کوئی یا مثلا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پرسنٹی دینی پڑے گی جس طرح یوٹیلٹی سٹور پر آپ تھیلہ جو ہے چار سو کا مل رہا ہے بی آئی ایس پی کے جو اہل خواتین ہیں جن کو کوڈ بی آئی ایس پی کا آتا ہے باقی کو چھین سو روپے کا اور اس طرح ان کو مہنگا دیا جاتا ہے لیکن یہ دس کلو کا تھیلہ جو ہے یہ ہر دس جو پہلے اشرے میں دس کلو کا تھیلہ دیا جائے گا دوسرے اشرے میں اور تیسرے اشرے میں بھی تین تھیلے آپ کو فری ملیں گے ایک جو خاندان ہے ان کو تو یہ تقریباً اس میں دس جو دس کروڑ افراد اس میں اس سے مفید ہوں گے مثلا خاندان ستارہ لاکھ خاندان ان کو یہ جو سبسیڈی ہے وہ دی جائے گی فری آٹا تیس کلو جو ہے وہ ان کو ملے گا تو اس کا جو ریجیسٹریشن کا طریقے کار ہے وہ بالکل آسان ہے آپ نے اپنی سم سے اور شناکتی کار نمبر لکھنا ہے اور اس سے ستر پر سینڈ کر دینا ہے بلکہ پہلے آپ نے ایٹ یہ سپیز اور شناکتی کارڈ اور اپنی سم سے سینڈ کرنا ہے اس سے ستر پر تو فوراں آپ کو رپلائی آیا جائے گا تو اس سے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں جن کی آمدنی میں ساٹھ ہزار سے تنخواہ کم ہے وہ اس سے اس پروگرام میں اہل ہو سکتے ہیں اور اپلائی بھی کار سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ جو بھی ملازمین ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی اپلائی کار سکتے ہیں دوسرے ورکر بھی تو اس لیے لازمی اپلائی کریں یا اس میں جو پسپا کے جسے جن کو پہلے راشن مل چکا ہے یا وہ خدمت کار میں اہل ہیں یا جو مساوات پروگرام میں اس میں اہل ہیں تو وہ لازمی اپلائی کریں جس طرح بی آئی ایس پی کی بینی فشری ہیں ان کو یہ لازمی دیا جائے گا لیکن آپ کو میسج کرنا پڑے گا آپ میسج لازمی کرے گا اگر آپ میسج نہیں کریں گے تو آپ کو یہ رلیف جو ہے وہ نہیں ملے گا تیس کے لو جو آٹا ہے وہ آپ کو فری نہیں دیا جائے گا تو اس حوالے سے آپ جب اپلائی کریں گے تو اس کے بعد جو آپ کو میسج آئے گا پھر اس کے جو رمضان شریف شروع ہوگا تقریباً تین چار رمضان شریف روزے میں آپ کو جو اس کا مکمل طریقے کار آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کسی پوائنٹ پر جا کر یا یوٹیلٹی سٹور یا جو راشن پروگرام کے پہلے پنجاب پروگرام راشن دے رہی ہے وہاں کی دکانوں پر آپ کو یہ مل سنگے اس کے علاوہ جو ٹراک وغیرہ جیسے آتے ہیں ان کو بھی ٹراک پوائنٹ بھی گورنمنٹ بنا رہی ہے تاکہ آپ کو جو آسانی ہو تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے سب کے لیے اور غریب خاندانوں کے لیے کیونکہ آٹا جو پہلے تو بالکل گندب ملنے رہی تھی تو ملتی تھی تو کافی یہ جو تقریباً پانچ ہزار تک بلیک میں چلے گئی تھی تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہ ملوں کو جو کوٹا دیا ہے اس کے حوالے سے کہ جو ملز ہیں وہ اس کو فلور آٹا کر کے آپ کو جو سیل کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ ہی دے رہی ہے تو گورنمنٹ جو ملوں کو کوٹا دیتی ہے گندم دیتی ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے ان کو کافی سارا یہ کوٹا دے دیا ہے تاکہ غریب خاندان دون تک یہ سالت پہنچ سکے تو آپ نے اپلائی لازمی کرنا ہے اور خود بھی کریں اور دوسرے لوگوں تو پہ یہ میسج جو کنوے کریں تاکہ وہ کر سکیں کچھ لوگ جو غریب خاندان یا پڑے لکھے لوگ نہیں ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا اللہ کہ وہ زیادہ اقدار ہوتے ہیں اس لئے آپ کا کوئی نبر رشتے دار عزیز کوئی بھی ہے تو آپ ان کا موبیل سے میسج کر دیتا کہ وہ بھی اس سے حصہ لے سکے اور مزان شریف کے جو ہیں روزے وغیرہ یا اس مقدس میں انہیں بھی اپنے روزے رکھ کر اس سے مستفید ہو سکے